پاکستان میں 1989 سے لاکو ریجسٹرڈ غیر ریجسٹرڈ افغان ماجرین کی مذبانی کر رہا ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتارٹی کے مطابق پاکستان میں ریجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد 28 لاکھ سے زائد ہے جن میں سے 16 لاکھ کے پاس فروف آف ریجسٹریشن کارڈ ہے ملک میں ماجرین کی تقریباً تمام ترحابادی افغان شہریوں پر مشتمل ہے اور پاکستان حبی دنیا کے ہن ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ماجرین قیام وزیر ہیں ان میں سے زیادہ تر ماجرین کشیدگی اور تشدد سے بچ کر نکلے جس نے افغانستان کو کہیں دعائیوں سے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور انسانی اکوکی سنگین خلاف ورزیوں کو جنم دیا ہے افغانستان سے اشرون سے مہاجرین کی مسلسل آمد کا حاغاز انیس سو اناسی میں اس ملک پر سویت یونین کے عملے سے شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ بعد ازا انیس سو بیانوے میں افغانستان میں خانہ جنگی پھر دو ازار ایک میں دیشتگردی کے خلاف امریکی عملے کی وجہ سے جاری رہا ہم کچھرے کی کام کرتے ہیں سر کچھرے چونتا ہوں اس سے گزارہ ہوتا ہے بس کیا کوئی گھر چلاتا ہوں غریبی کروں گا سر کتنے بچے آپ کے ہمار چھے بچے سکول پڑھتے ہیں دو دانہ مدرسہ پڑھتا ہیں وہ دو تین چار دانہ پارے کے اچھا آپ لوگ کے لئے فری سکول ہے نہیں ہے نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے سکول بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے بچے نہیں پڑھتے ہیں بچے کیسے پڑھتے ہیں بچے پیسے ہم پیچھے گھر کمائے اس کے بچوں کے دے بلوچستان کے شہر کوئیٹا کے علاقے بلیلی یو این ایچ سی اہار کے مطابق ملک بر میں مہاجرین کے 58 دیات ہیں ایک اندازے کے مطابق کل ریجسٹرڈ آوان مہاجرین کا 58 فیصد پاکستان کی شہری اور دیئی علاقوں میں جبکہ 32 فیصد مہاجرین کے دیاتوں میں قیام پذیر ہیں یو این ایچ سی اہار اور اس خاندان کے سربراہ کو 400 امریکی ڈالر امداد دیتا ہے جو رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کا فیصلہ کرتا ہے